اسلام علیکم دیار سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب مائی نیم اس محمد عمران اینڈ ہیر آئی ایم تو ٹیچ یو فیزیکس کلاس فاسٹیر دیار سٹوڈنٹس آج ہم فاسٹیر کے چیپٹر نمبر سیکس سے ٹاپک کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے صحیحہ ہم کرنے void کیونکہ ہم یہ سٹاڈی کر رہے ہیں اپلی کیشنز آف برنولی ایکویشن برنولی ایکویشنز آف اب برنولی ایکویشنز کی است Kyrie ちょっとしん کو سٹاڈی کر رہے ہیں یہ اسی میں سے ایک ٹاپک ہم کریں گے ریلیشنشپ سپیڈ اور پریشنز میں کیا ریلیشن ہے اس کی ایک سٹیٹمنٹ یہاں پہ میں نے لکھی ہے کسی بھی جگہ پہ اگر سپیڈ ہائی ہے تو وہاں پہ پریشر کیا ہوگا لو ہوگا اسی چیز کو ہم یہاں پہ پروف کریں گے سپوز ہمارے پاس کوئی پائپ ہے جو کہ نان یونی فارم کراس سیکشنال ایریا کا ہے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ جو اس کا کراس سیکشنال ایریا ہے اس کو ای ون کا نام دیا گیا ہے اور یہاں پہ اس کو ای ٹو کا اور اس کو ای تھری کا یہاں پہ جو اس کراس سیکشنال ایریا پہ فلوئیڈ کی سپیڈ ہے اس کو وی اے کا نام یہاں پہ جو سپیڈ ہوگی اس کو وی بی کا اور یہاں پہ جو ہے اس کو وی سی کا اب یہاں پہ میں نے یہ جو لگا ہے وہی کوئی ڈیوائس ہے جو پریشر کو مئیر کرے گا کہ یہاں پہ پریشر کتنا ہے یہاں پہ پریشر کتنا ہے اور اس جگہ پہ پریشر کتنا ہے ڈیسٹوڈنٹس آج آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا قرآن سیکشنل ایریا اور یہ والا قرآن سیکشنل ایریا یہ دونوں ایک وال ہیں تو ان میں سے آپ کوئی ایک کنسیڈر کریں گے اور اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں گے یہاں میں اے ون اور اے ٹو کا کمپیریزن کروں گا کہ اے ون پہ پریشر زیادہ ہے یا سپیڈ زیادہ ہے یا اے ٹو پہ پریشر زیادہ ہے یا سپیڈ زیادہ ہے آپ نے برنولی ایکویشن لکھنی ہے میں نے صرف چینجنگ یہ کی ہے کہ یہاں پہ جو پوائنٹ ہے پریشر اس کو میں نے پی اے کا نام دیا ہے یہاں پہ پی بے کا نام ہم ان دو پوائنٹس کے درمیان اس میں پی اے اور پی بی میں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس کو ہم پی سی کو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا یہ اور یہ دونوں سیم ہو گئے تو پی ون کی بجائے میں نے پی اے لکھا ہے پی اے ایس ایکوال ٹو ہاف رو وی اے سکیئر وی ون پہلے لکھتے تھے ہم نے ون کی جگہ اے لکھ لیا ہے ون بے ٹو رو وی اے سکیئر پلس رو جی ایچ ون یہ اس کی جو ہائٹ ہوگی ارث سے ایچ ون ہے اے ایس ایکوال ٹو پی بی پلس ہاف رو وی بی سکیئر پلس رو جی ایچ ٹو یہ یہاں پہ جو جتنی ہائٹ ہوگی اس کو ہم ایچ ٹو کا نام دے رہے ہیں یہ جو ایچ ون ہے ایچ ٹو اور ایچ ون یہ ہوئے ایکوال ایچ ون ایس ایکوال ٹو ایچ ٹو ایس ایکوال ٹو ایچ اس طرح سے ڈزائن کیا گیا ہے کہ یہ دونوں ہائٹس ہیں جو وہ زمین سے ہائٹس ایکوال ہوگی وہ ایچ ہے تو آپ ایچ ون اور ایچ ٹو کی جگہ ایچ لکھ لیں پی اے پلس ہاف رو وی اے سکیئر پلس رو جی ایچ ایچ ایکوال ٹو پی بی پلس ہاف رو وی بی سکیئر پلس رو جی ایچ آپ نے ایکویشن آف کانٹینوٹی میں پڑھا تھا کہ پروڈکٹ آف کراس سیکشنل ایریا اور سپیڈ کا پروڈکٹ کانسٹن رہتا ہے اس کا مطلب کراس سیکشنل ایریا سپیڈ کے انورسٹری پرپورشنل ہے جہاں پہ کراس سیکشنل ایریا زیادہ ہوگا وہاں پہ سپیڈ کم ہوگی تو ہم لیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ کراس سیکشنل ایریا زیادہ سپیڈ کم تو یہاں آپ دیکھیں اے ون اے ٹو سے زیادہ ہے اے ون یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے اس کا کراس سیکشنل ایریا اس کے کراس سیکشنل ایریا سے زیادہ ہے تو آپ اس کی جگہ پہ لیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ جو سپیڈ ہوگی وہ کم ہوگی دیکھیں نا جہاں پہ کراس سیکشنل ایریا زیادہ سپیڈ کم تو یہ جو کراس سیکشنل ایریا اے ون ہے وہ ویری ویری گریٹر ہے اے ٹو سے تو یہاں پہ جو سپیڈ ہوگی ویری ویری لیس دن ہوگی یہاں کی سپیڈ سے وی اے ویری ویری لیس دن وی بی وی اے وی بی سے بہت کم ہوگی یہاں پہ جو سپیڈ ہوگی نا ہوگی یہاں پہ سپیڈ زیادہ ہوگی تو یہاں پہ پریشر زیادہ ہوگا پی اے گریٹ ارنل پی بی کیوں کیوں کہ اوپر ہم نے کہا ہے ویر دا سپیڈ ہائی دا پریشر ویل بی لو تو اس پوائنٹ پہ سپیڈ زیادہ ہے پریشر یہاں پہ کم یہاں پہ سپیڈ کم ہے پریشر ہوگا زیادہ اس کا مطلب یہاں پہ جو آپ کے پاس انسٹرومنٹ لگا ہوا ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ پریشر زیادہ یہاں پہ پریشر کم تو آپ کہہ سکتے ہیں پی اے اس گریٹر دن پی بی اس پوائنٹ پہ پریشر زیادہ ہوگا اس پوائنٹ پہ پریشر کم ہوگا پی اے اس گریٹر دن پی بی تو ہم اس کو لکھیں گے کیونکہ یہ رو جی ایچ رو جی ایچ سے کینسل اوٹ ہو جائے گا رو جی ایچ رو جی ایچ سے کینسل پی اے پلس ہاف رو وی اے سکیئر ایز ایک وال ٹو پی بی پلس ہاف رو وی بی سکیئر اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہاں پہ اس کو گریٹر سیشنل ایریا زیادہ ہے تو یہاں پہ پریشر کم ہونا چاہیے ایسا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ یہاں پہ جو فلوئیڈ کے مالک مالکیولز ہیں وہ ان کی سپیڈ کم ہوگی کیونکہ یہاں پہ گریٹر سیشنل ایریا زیادہ ہے سپیڈ کم ہوگی سپیڈ کم ہوگی تو یہاں پہ جو مالکیولز ہیں یہ کیا کریں گے ان دیواروں سے زیادہ ٹکرائیں گے کیونکہ وہ سلولی موو کر رہے ہوتے ہیں وہ رینڈومی موو کریں گے ادھار وہ کیا کریں گے دیواروں سے ٹکرائیں گے جب ٹکرائیں گے تو فورس پار یونٹ ایریا کو ہم نے پریشر کا ہوا ہے تو یہاں پہ پریشر زیادہ ہوگا جب یہی مالکیول یہاں سے گزنیں گے تو ان کی سپیڈ بڑھ جائے گی کیونکہ یہاں پہ کراس سیکشنالیریا کم ہو جاتا ہے کراس سیکشنالیریا جب کم ہوگا تو سپیڈ بڑھے گی سپیڈ بڑھے گی تو یہ مالکیول بجائے اس کے دیواروں سے ٹکریں وہ سیدھا وہاں سے نکل جاتے ہیں تو کیا ہوگا یہاں پہ ٹکرانے کی جو ان کی شرعہ ہوگی وہ کم ہوگی تو یہاں پہ پریشر کم ہوگا اس کا مطلب یہاں پہ پریشر زیادہ ملے گا آپ کو یہاں پہ پریشر کم ملے گا اب پی اے پلس ہاف رو وی اے سکیئر اس ایکوال ٹو پی بی پلس ہاف رو وی بی سکیئر اب آپ کی بک میں اس نے یہاں پہ جو آپ کو سپیڈ دی ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ ٹو میٹر پر سیکنڈ اور یہاں پہ جو سپیڈ ہے وہ ہے ٹو پوائنٹ زیرو وہ ہے زیرو پوائنٹ ٹو یہ ہے ٹو پوائنٹ زیرو میٹر پر سیکنڈ یہاں پہ سپیڈ زیادہ ہوگی یہاں پہ سپیڈ کم ہوگی اور یہاں سے جو فلویڈ فلو کر رہا ہے سپوس وہ کہہ رہا ہے اس کی دینسٹی ہے وان تھوزن کلو گرام پر میٹر کیوں تو پریشر ڈیفرنس کتنا ہوگا وہی پریشر ڈیفرنس ہم یہاں پہ نکالیں گے تو آپ کیا کریں پی اے منس پی بھی کریں کیونکہ یہاں پہ پریشر زیادہ ہوگا وہاں پہ کم ہوگا آپ ان کا ڈیفرنس جب لیں گے زیادہ منس کم کریں گے پی اے منس پی بھی اس ایکول ٹو اس چیز کو آپ دوسری سائٹ پہ لے جائے ہیں ہاف رو وی بھی سکیئر یہ ادھر آ کے کیا ہو جائے گا منس ہاف رو وی اے سکیئر پی اے منس پی بھی اس ایکول ٹو ہاف رو کی ویلیو ہے وان تھوزن ملٹی پلائیڈ بھائے وی بھی آپ کو گیون ہے ٹو ٹو کا سکیئر لے لیں منس ہاف رو کی جگہ من تھوزن لکھیں اور وی اے کی جگہ زیرو پوائنٹ ٹو کا سکیئر لے لیں جب آپ اس کو سالو کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا نائنٹین ایٹی نیوٹن پر میٹر سکیئر یہ ہمارے پاس نیوٹن پر میٹر سکیئر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس یونٹ پریشر کا تو یہ جو پریشر ڈیفرنس آئے گا یہ اتنا آ رہا ہے اب آپ نے یہاں سے واضح کیا کہ جہاں پہ سپیڈ زیادہ ہوگی پریشر کم ہوگا جہاں پہ سپیڈ کم ہوگی پریشر زیادہ ہوگا یہاں دیکھیں یہاں پہ سپیڈ کم ہے تو پریشر زیادہ یہاں پہ سپیڈ زیادہ ہے تو پریشر کم اسی چیز کو یہی ہم نے آج سٹڈی کیا ہے کہ ریلیشنشپ بیٹریڈ سپیڈ اور پریشر میں کیا ریلیشن ہے ریلیشن یہی ہے جہاں پہ سپیڈ زیادہ ہوگی پریشر کم ہوگا جہاں پہ سپیڈ کم ہوگی پریشر زیادہ ہوگا اس کی ہم چاند ایکزمپل دیکھتے ہیں لیفٹ آن این ایرو پلین لیفٹ آن این ایرو پلین ایرو پلین کہ یہ جو ہمارے پاس ایرو پلین ہے یہ کس طرح سے اڑتے ہیں کس طرح سے یہ فلائی کرتے ہیں اس کے لیے میں نے کوئی ایک ونگ بنائی ہے ایرو پلین کی سپوز یہ ہے ونگ ونگ آف ایرو پلین اس کو میں لیکھ رہا ہوں ونگ آف ایرو پلین اس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جب اس سے ہوا آکے ٹکرائے اس طرح سے ٹکرائے کہ یہ جو مولیکیونز ہیں ہوا کے یہ اوپر ان کی جو سٹریم ہے سٹریم لائن زیادہ ہو نیچے کم ہو جب یہاں پہ سٹریم لائن زیادہ ہوگی تو وہاں پہ سپیڈ بھی زیادہ ہوگی سپیڈ جب زیادہ ہوگی کم ہوگی سپیڈ کم ہوگی تو پریشر زیادہ ہوگا آپ دیکھیں اوپر پریشر کم نیچے پریشر زیادہ اوپر سپیڈ زیادہ نیچے سپیڈ کم تو ہمیں پتہ ہے چیزیں ہمیشہ زیادہ پریشر سے کم پریشر کی طرف جاتی ہے تو ہم کہیں گے اوپر کیا ہے پریشر کم ہے نیچے زیادہ ہے اس ونگ پہ اپ ترسٹ ایک فورس لگے گی مطلب وہی پریشر لگے گا تب کیا ہوگا یہ جو ایرو پلین ہے یہ فلائے کرے گا یہ اڑے گا اباب دا ونگ میں نے کہا اس پارے کے اوپر سپیڈ زیادہ ہوگی یہ میں نے یہاں سے آپ کو اس طرح ایرو سے شو کروایا ہے اباب دا ونگ ونگ کے اوپر سپیڈ زیادہ ہوگی پریشر کم ہوگا مطلب اوپر پریشر کم بیلو دا ونگ اس ونگ کے نیچے سپیڈ کم ہوگی پریشر زیادہ ہوگا نیچے پریشر زیادہ اوپر پریشر کم زیادہ سے کم کی طرف وہ اڑے گا دوسری بات سوینگ ان بار کسی ٹینس بال کی ہمیں نے ایکزمپل دی ہے کہ اس میں سوئنگ کی جو ایکزمپل ہے وہ کس طرح سے مطلب جب وہ کوئی بولر کیا کرتا ہے بال کو اس طرح سے پھینک رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ ہوا کے اندر اس میں سوئنگ پروڈیوس کروا لیتا ہے اسی طرح وہ کیا کرتا ہے جو بیٹس مین ہوتا ہے اس کو وہ چیٹ کرتا ہے مطلب اس کو وہ دھوکہ دیتا ہے وہ بیٹس مین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بال اس سبت میں آ رہی ہے لیکن وہ سوئنگ کی وجہ سے بال دوسری طرح موڑ جاتی ہے اور وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اب یہ سپوز کوئی بال ہے جب اس کو پھینکا جاتا ہے اس بال کو تو بال کیا کرتی ہے روٹیٹ بھی کرتی ہے اور آگے ٹرانسلیٹ بھی کرتی ہے اب اس میں ٹرانسلیٹری موشن بھی ہوگی روٹیٹری موشن بھی ہوگی اب فرض کیا یہ جو ہوا ہے ہوا بھی اگر اسی سمت میں ہے بال بھی اسی سمت میں روٹیٹ بھی کر رہی ہے آگے بھی موو کر رہی ہے مطلب بال اس طرح سے روٹیٹ کر رہی ہے اور ائر مالیکیولز بھی آگے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی روٹیشن کی سمت بھی اس سمت میں ہے اور ائر مالیکیولز بھی اسی سمت میں جا رہے ہیں تو یہاں پہ سٹریم لائن سٹرانگ ہو جائے گی زیادہ سٹریم لائن بنیں گے اب نیچے اگر دیکھیں تو اس کی جو روٹیشن ہے یہ اس سمت میں ہے ائر مالیگولز اس سمت میں ہے تو یہاں پہ سٹریم لائن کم بنے گی یہاں پہ سٹریم لائن زیادہ بنے گی ہم نے کہا جہاں پہ سٹریم لائن زیادہ ہوگی وہاں پہ سپیڈ زیادہ ہوگی سپیڈ زیادہ تو پریشار کم یہاں پہ کیا سٹریم لائن کم ہے سپیڈ کم ہوگی سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پریشار کیا ہوگا زیادہ ادھر پریشر زیادہ ادھر پریشر کم تو بال کیا کرے گا اس سمٹ میں ڈیفلیکٹ کار جائے گی تو اسی وجہ سے وہ جو بیٹس مین ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ بال کہاں پہ آگئی ہے مطلب اس میں سوینگ پروڈیوز ہو جاتا ہے یہ بھی دراصل کہ اس کی بدولت ہے برنولیز ایکویشن پریشر سپیڈ ہے ہائی پریشر پریشر سپیڈ ہے ہائی پریشر پریشر سپیڈ ہے ہائی پریشر اگر ایباو سائیڈ آپ دیکھیں تو سپیڈ زیادہ ہے پریشر کم ہے بیلوہ آپ دیکھیں تو سپیڈ کم ہے پریشر زیادہ زیادہ سے کم کی طرف وہ بال کیا کرے گی ڈیفلیکٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ہم وینچری ریلیشن سٹری کرتے ہیں وینچری ریلیشن وینچری ریلیشن وینچری ریلیشن آڈ ڈیوائیس ویچ ایز یوز ٹو میئر دا سپیڈ آف فلویڈ فلو فلویڈ کی سپیڈ کو میئر کرنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وینچری میٹر اب یہ وینچری میٹر کیس طرح سے بارک کرتا ہے سپوز آپ کے پاس کوئی نان یونیفارن گراز سیکشنال ایریا کا کوئی پائپ ہے سیمیلرلی یہاں اس کا گراز سیکشنال ایریا اے ون ہے سپیڈ وی ون ہے پریشر پی ون ہے ادھر اے ٹو وی ٹو پی ٹو سیمیلرلی نیچے میں نے یہاں پہ کوئی ایک پائپ لگایا ہوا ہے اس میں مرکری کو فیل کیا گیا ہے اب یہاں یہ مرکری میں بتائے گا کہ پریشر کس جگہ پہ زیادہ ہے ادھر زیادہ ہے یا ادھر زیادہ ہے اس کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہائٹ سیم ہوگی آپ برنولی ایکویشن لکھیں پی ون پلس ہاف رو وی ون سکیئر پلس رو جی ایچ از ایکوال ٹو پلس ہاف رو وی ٹو سکیئر پلس رو جی ایچ ہائٹ سیم ہے تو رو جی ایچ سے رو جی ایچ کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا پی ون پلس ہاف رو وی ون سکیئر اس ایکوال ٹو پلس ہاف رو وی ٹو سکیئر اس جگہ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے ایریا بہت زیادہ ہے ایریا زیادہ ہوگا تو سپیڈ کم ہوگی سپیڈ اتنا کم ہوگی ہم اس کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں تو وی ون کو ہم زیرو لیکھ سکتے ہیں تو وی ون کی جگہ آپ زیرو لکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا پی ون پلس زیرو اس ایکوال ٹو پلس ہاف رو وی ٹو سکیئر یہاں پہ پریشر کیا ہوگا ایریا زیادہ سپیڈ کیا ہو جائے گی کم سپیڈ کم ہوگی تو پریشر کیا ہوگا یہاں پہ زیادہ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو مرکری ہے مرکری کا لیول ادھر سے نیچے ہو جائے گا اور یہاں سے کیا ہو جائے گا اوپر آ جائے گا ادھر تک ادھر سے اس کیا لیول یہ جو ہے پہلے اوپر تھا یہ نیچے آ جائے گا یہاں سے آپ کو بتا چال جائے گا کہ یہاں پہ پریشر زیادہ ہے اسی پریشر کی وجہ سے یہاں پہ جو مرکری کا لیول ہے وہ کیا ہو گیا ہے ڈاؤن ہو گیا ہے ادھر کیا ہے سپیڈ زیادہ سپیڈ زیادہ تو پریشر کم پریشر کم ہوگا تو یہ جو مرکری ہے اپوارڈ ادھر فلو کرے گا اب یہاں اس کی لیول نیچے ہو گیا ہے ادھر اس کا لیول کیا ہو گیا ہے اپوارڈ ہو گیا ہے تو یہاں سے پتا چال جائے گا کہ یہاں پہ پریشر اس سائج میں زیادہ ہے ادھر کم ہے تو یہ جو ہم وینچری ریلیشن نکالتے ہیں وہ ہے پی ون منس پی ٹو پی ٹو کو ادھر لے ہیں کیونکہ یہاں پہ پریشر زیادہ یہاں پہ کم زیادہ منس کم پی ون منس پی ٹو از ایکوال ٹو ہاف رو وی ٹو سکیر پی ون منس پی ٹو از ایکوال ٹو ہاف رو وی ٹو سکیر اسی کو کہتے ہیں وینچری ریلیشن یہ تھا ہمارا وینچری ریلیشن اسی طرح اگر ہم اس کی ایکزمپل لے نا where speed is high pressure will be low ہم روز برا زندگی میں اس کی چاند ایکزمپل یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کلینڈر دیوار پہ لگا ہوا ہے اوپر پنکھا چال رہا ہے تو وہ اس کے جو پیج ہیں اس سمد میں کیوں آتے ہیں ہوا کی سمد میں کیوں آتے ہیں ادھر دیوار کے ساتھ چپک کیوں نہیں جاتے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ اس سمد میں speed زیادہ ہے ایر کی دیوار کی سائیڈ پہ speed کم speed جہاں پہ زیادہ ہوگی وہاں پہ pressure کم ہوگا جب pressure کم ہوگا دوسری سائیڈ پہ speed کم ہوگی speed کم ہوگی تو pressure زیادہ ہوگا تو پیج اسی وجہ سے اس سمد میں اڑتے ہیں مطلب کم pressure کی طرف اڑتے ہیں زیادہ سے کم pressure کی طرف اس کے اور بھی بہت ساری examples ہیں جیسا کہ یہ جو ہمارے بھٹے ہوتے ہیں ان میں چیمنیز وغیرہ لگے ہوتی ہیں ان کو اونچہ رکھا جاتا ہے اپورٹ کیا ہوتا ہے speed زیادہ ہوتی ہے air کی speed زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ pressure کم ہوتا ہے pressure جب کم ہوگا تو جو دھونہ ہے نیچے زیادہ pressure سے کم pressure کی طرف easily وہاں سے اڑ جائے گا یہ تھا ہمارا آج کا topic relationship between speed and pressure اور ساتھ ہی ہم نے گونچری relation کو بھی study کیا thank you اللہ حافظ take care